ابھی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو اسلامباد سے ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کے واس چیرمن شاہ محمود قریشی گرفتار کے لیے گئے ہیں ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو ان کی رہائشگاہ سے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ گرفتار کیا ہے انہیں ایف آئی اے ہیڈکوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے یہ خبر دے رہے ہیں آپ کو ایف آئیہ ہیڈکورٹر منتقل کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر کے شاہ محمود قریشی کو اسلامباد سے گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائشگاہ سے ایف آئیہ نے کاروائی کرتے ہوئے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ یہ کاروائی کیا ہے اور گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو اور ابھی ایف آئیہ ہیڈکوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے اسلامباد میں یہ کاروائی ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کو ایف آئیہ نے ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتاری کے بعد شاہ محمود قریشی کو ایف آئیہ ہیڈکوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے اس وقت یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جنہیں اسلامباد سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے انہیں ایف آئی اے ہیڈکوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے خبر آپ کو دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو اسلامباد سے ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے بول نیوز کے نمائندے ایتش شام باسی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم بتائے گا گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو کیا تفصیلات ہیں جی پی ڈی آئی ذرائعے کے مطابق طریقہ انصاف کے وائس کیرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اسلامباد میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے ایڈکوارٹر منتقل کیا جا رہا ہے پی ڈی آئی ذرائعے سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کے یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود جب پرس آنفرس کر کے نکلے تو پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی اور جیسے ہی وہ اپنی رہاشگاہ پہنچے تو پولیس نے دعویٰ بول دیا اور اس کو شاہ محمود قریشی کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے منتقل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے مقدمات کے حوالے سے بتا دیجئے گا احتشام کون کون سے مقدمات ہیں لیکن نوے دن کا جو معاملہ تھا وہ بھی ختم ہوا نوے دن کی جو مدد تھی اس کے بعد یہ گرفتاری ایف آئی اے کی طرف سے عمل میں لائی گئی ہے جی ہمارے ذرائعے کا یہی کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے اسلامباد پولیس کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو پیفر جو جل رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے سیکرنٹ ایکٹ کا جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی شاہ محمد کریشی کا نام ہے اور اسی حوالے سے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے ابھی تک کوئی کنفرم چیز نہیں ہوئی لیکن ہمارے ذرائعے کا یہی کہنا ہے کہ ایف آئی اے نے اسلامباد پولیس کی مدد سے شاہ محمد کریشی کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کی وجہ اس ٹیکرنٹ ایکٹ اور دوسرا جو ایف آئی آر ہے اس ایف آئی آر میں شاہ محمد کریشی کی گرفتاری مطلوب تھی اور اسی میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جی ٹھیک اچھا ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کے لئے اعتشام بتائے گا کہ گرفتاری کس طریقے سے حمل میں لائے گئی آپ نے بتایا کہ پہلے سے پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی جہاں شاہ محمد تھے اپنی رہائشگاہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے شاہ محمد کریشی آج انہوں نے پریس کلاب میں ایک اصطانفر کی تھی اس پر اصطانفر کرنے کے بعد جب وہ نکلے تو جو پی ڈی آئیز رہے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری ان کے پیچھے آئی گاڑیاں لے کے ان کا پیچھا کیا جیسے ہی اپنی رہاشگاہ پر پہنچے تو پولیس نے دعویٰ بول دیا اور پولیس نے شاہ محمد کریشی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد ایف آئی اے حکام کے حوالے کیا گیا ہے ایف آئی اے حکام کے حسابے کب اس وقت جو ہے شاہ محمد کریشی کو ایف آئی اے ہٹ پورٹر منتقل کیا جا رہا ہے اور جہاں پر ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہیں اس حوالے سے ابھی تک کچھ تفصیلہ سامنے تو نہیں آئی البتہ سائفر ایک کا جو پرچہ ہے وہ کی وہ درج ہو چکا تھا اور اس میں شاہ محمد کریشی اس میں چیئرمن پی ڈی آئی جو کہ آلریڈی گرفتار ہیں اور اٹک جیل میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آزم خان ہے ان کے حوالے سے انہوں نے بیان بھی دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی ڈی آئی کے مختلف جو رینمائے ان کو بلائے گیا تھا تو اب جو چیز سامنے آ رہی ہے شاہ محمد کریشی کو جو ہے ابھی تک ایف آئی اے کی جانے سے کوئی ایسا بیان جاری نہیں ہوا لیکن اسلامات پولیس نے گرفتار کر کے ایف آئی اے کے جا رہے تھے اپنی رہائشگاہ پہنچے ہیں تو پولیس ان کو پولیس ان کو فالو کر رہی تھی اور جیسے ہی شاہ محمد کریشی اپنی رہائشگاہ پہنچے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے کچھ دیر پہلے انہوں نے اسلامباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے بعد جب وہ اپنی رہائشگاہ پہنچے ہیں تو وہاں یہ کاروائی کی گئی ہے ایف آئی اے کی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا سائفر اور سیکریٹ ایکٹ کے معاملات ہیں یہ تمام تر جو ایف آئی ایرز ہیں اب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی اہتشام ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اہتشام کیسز کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیجئے گا جو معاملات چل رہے تھے شاہ محمود کریشی کے حوالے سے وارنٹ گرفتاری پہلے بھی جاری کیے گئے تھے لیکن گرفتار نہیں کیا گیا تھا شاہ محمود کریشی کو ایف آئی اے کے جانب سے بلائے گیا تو حالے سے جو سائفر ایکٹ کا جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی گئی تھی اس میں ان کے جو ہے بیانات مطلوب تھے اس میں حسد عمر بھی گئے تھے انہوں نے اپنے جو بیانات جو ایف آئی اے میں انہوں نے جا کر جواب جمع کروایا تھا تو شاہ محمود کریشی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلامباز پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے ان کی ریاجگاہ سے لیکن ان کو ایف آئی اے کے حوالے کیا ہے تو ابھی تک جو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کو سائفر ایکٹ کی طرح جو پرچہ درج کیا گیا ہے اسی میں ان کی گرفتار